کیا حمزہ اور مریم سے مونہ صلاحی کے سیاسی تعلقات کشیدہ پنجاب میں پرویز اللہی حکومت کے قائم رہنے یا نہ رہنے کے لیے فرقین میں شدید درین کھینچا تانی چاری ہے اس عمل میں چودری شجاعت حسین ہی تروپ کا پتہ ثابت ہوں گے حکومت ملنے کے بعد مونہ صلاحی نے حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے خلاف جس حد تک غیر سنجیدہ اور بچکانہ ویانات دیئے اس کے نتیجے میں مستقبل میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے ساتھ مونہ صلاحی کے سیاسی تعلقات کشیدہ رہنے کے امکانات ہیں آئندہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی اس میں چودری شجاعت حسین اور ان کے ہم خیالوں کی نون لیگ کے ساتھ سیاسی اتحاد بنانے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں جس میں مونہ صلاحی اور پرویز اللہی کا کردار کم ترین ہوتا دکھائی دے رہا ہے نون لیگ پنجاب حکومت گرانے کے لیے تمام آپشن پر ورکنگ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا مین اسٹری میڈیا کے برقص ہر منفی سیاسی معاشی پولیسیوں کو اجاگر کر رہا ہے جہاں یہ بھی زیر بحث ہے کہ سیلاب سے سیکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے لیکن معیشہ تباہ کرنے والے جلسے کرتے رہے پھر سخت عوامی رد عمل آنے پر پانچ عرب روپے کے فنڈز اکھٹے کرنے کا دعویٰ کر ڈالا لیکن مجال ہے کہیں وہ رقم خرچ ہوتی نظر آئی ہو بے قائدہ کو مکمل جال سازی سے باقائدہ وائرل کرنے اور اس کا دفاع کرنے اور کروانے والے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ غیر ممالک کو حکومت پاکستان کی مدد نہ کرنے کی مبینہ سازش بھی کر ڈالی سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اسے حقیقی ملک دشمنی اور اصلی سازش قرار دیا جا رہا ہے عوام برملہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں رہ کر جتنی بے یقینی پھیلائی اس سے کہیں زیادہ انتشار اور نفرت اقتدار سے بے دخلی کے بعد پھیلائی ہے اسی وجہ سے سنجیدہ حلکوں میں پی ٹی آئی کے بارے میں منفی تاثر مزید تقویت پکڑ گیا ہے موجود آرمی چیف نے مہینوں پہلے مزید توسیر نہ لینے کے بارے میں واضح کر دیا تھا اس کے باوجود انہیں توسیر دینے کا مطالبہ کر کے عمران خان نے جو خود ساختہ ٹرم کارٹ کھیلا ہے وہ بری طرح پڑ گیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان پر کسی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اگرچہ اس کے یوٹیوبر آلہ سطحی ملاقات اور معاملہ تیب آگئے ہیں کا باجہ بجا رہے ہیں مشرف کے لگائے گئے شکاری پودے نیب کی تمام زہریلی شاخیں کاٹ دی گئی ہیں جھوٹے مقدمے بنانے پر متعلق افسر کے خلاف کارروائی کے اعلان نے ملک میں سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کا اشارہ دے دیا ہے لیکن انصافی میں نامانوں کے مزداغ الزامات لگا رہے ہیں کہ نیب قوانین میں ترامیم کرنے کا مقصد صرف شریف خاندان کو اینارو دینا ہے لیکن خیبر پختون خواں میں جس طرح گزشتہ نو سال سے نیب کو مفلوج رکھا گیا اس بارے میں پوری پی ٹی آئی خاموش ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے